نمسکار دوستوں سواغت آپ کا ہماری چینل سکسیس اینڈ ہیلٹھ لکس میں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں سامان نوی گیان یعنی کی جنرل سائنس کے ایمپورٹینٹ کوئیسٹن ہے دوستوں چھوٹے ایجی سے ایجی رہارڈ لیول تک انہیں ہم لے جائیں گے اور سبھی آگاہ میں جتنے بھی اگزام ہیں ان سبھی کے لیے سمان روپ سے ایمپورٹینٹ ہے اپنا مہت پرون یہ الگ ہی رکھتے ہیں ٹھیک ہے نا دوستوں تو آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں سبھی دوستوں اوبجیکٹی کوئیسٹن ہے دیکھیں پہلا کوئیسٹن آپ کے سامنے اندر دھنوس کب دکھائی دیتا ہے چار اوپسن ہے اس میں آپ کے سامنے تو دوستوں اس کا صحیح انصر ہے ورسہ کے بات ٹھیک ہے نا دوستوں تو یہ آپ یاد رکھیں اچھا کوئیسٹن ہے اندر دھنوس ہمیشہ جو دکھتا ہے نا وہ سوری کے وفریت سائیڈ میں دکھتا ہے ٹھیک ہے نا اندر دھنوس میں کتنے رنگ ہوتے ہیں یہ آپ کو پتا ہے ساتھ ویڈیو اور شہ آپ یاد رکھیں یا اس پرکار سے بینی آہ پینالا ٹھیک ہے اور دوستوں ساتو رنگ اپستیت ہونے پر پرکاس کا رنگ ہوتا ہے سپید اور ساتوں کے ساتو رنگ جب ان اپستیت ہونا تو رنگ ہوگا کالا ٹھیک ہے اب دیکھیں دوستوں آپ کے سامنے نیکسٹ کوئسٹن ہے اندر دھنوس میں مدے کا رنگ ہوتا ہے تو دوستوں بینی آہ پینالا سے دیکھ لیجئے یا بی بی اور شہ تو گرین آئے گا ٹھیک ہے نا اگلے کوئسٹن میں سلتے ہیں نیمن زنتوں میں سب سے ادھک جل پیتا ہے تو کون پیتا ہے دوستوں سیر گدہ اونٹ ساپ اونٹ پیتا ہے اور اس کے اندر جو تھیلیا ہوتی انہیں بھرتا ہے ٹھیک نا اس کے کبڑ میں دوستوں وسا ہوتی ہے ٹھیک ہے نیکسٹ کوئسٹن ہے ہم نمک پرابت کرتے ہیں کس سے نیم سے طلاب سے کھارے پانے گزیل سے کوئسے دوستوں ہمیں سن یاد رکھیں نمک کھارے پانے سے ہی پرپت ہوتا ہے برپ کے گھر یا برپ سے بنے گھروں کو کیا کہتے ہیں تو دوستوں اس کا رائٹ آنسر ہے اگلوں سوریہ سے پرپت ارجا کو آپ کیا کہیں گے سور ارجا تو دوستوں بیچ میں میں نے ٹوپک لیا کیا آپ جانتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے چار سے پانچ کوئسن یہاں سے بھی کئی بار پوچھے گئے ہیں دیکھئے وائرس سجیو اور نرجیو کے بیچ کی یو جگڑی ہے اب دوستوں کیوں ہیں کیونکہ وائرس میں سجیو اور نرجیو دونوں کی گھن پائے جاتے ہیں سامنے تھے یہ ہے نرجیو اور استعمال تھا لیکن جب سجیووں کے سمپرک بھی آتا ہے تو سجیو بگ جاتا ہے ٹھیک ہے نا اس پرگرہ اس میں دونوں کے گھن پائے جانے کرنے اس بیچ کی یو جگڑی کہا گیا یگلینا ایک جنتو ہے لیکن جس میں پرن خرید پائے جاتا ہے اب دوستوں پرن ایریت پیڑ ہو دا پائے جاتا ہے لیکن یگلینا ایک مات ریسہ جنتو ہے جس میں پرن ایریت پائے جاتا ہے یعنی اس کا رنگ ہرا ہوتا ہے یہاں اپنا وزن سوئم بناتا ہے دوستوں جن میں بھی ہرا بھاگ پائے جاتا ہے یہاں اپنا وزن سوئم بناتا ہے یگلینا کو جنتو وائرس پادف کے مدھے کی اور جکڑی یہ دیکھئے جنتو اور پادفوں کیونکہ اس میں دونوں کے گونہ ہیں جنتو ہے لیکن عزید اوپرن عزید ہونے کے قارن کیا ہے دوستوں پادف دی ہے کبک وہ ہے پادف ورگ ہے جن میں پرن حریت نہیں ہوتا ہے یہ دیکھ لیجے دوستوں اتنا ساندار کوئیسٹن ہے کبک پادف تو ہے لیکن اس میں پرن حریت نہیں ہوتا یعنی کیا حرا نہیں ہے کبکوک یا دھیان کو دوستوں مائیکولوجی کہا جاتا ہے دوستوں اگلا کوئیسٹن ہے جل میں یہ اپنا پورا جیون کوئن ویٹیت کرتا ہے دمگرمت مینڈک بتک یا مچھلی تو دوستوں مچھلی ہے اسے پانی سے باہر نکالے آپ کو سم رکھیں کہ ہم مر جائیے سمدر کے پانی کا سواد کیسا ہوتا ہے تو دوستوں کھارا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا سجیوں کے لئے آو سکتا ہے وہ کسی در کے وہ جل کی اپر جگت سبھی کی تو دوستوں سبھی کی ہی ہے پرسن نمبر نیکسٹ نیمن ویسے اپنا بزن سویم کون بناتا ہے رسویہ گرہنی پادہ پزن تو دوستوں ہمیسے یاد ہے کہ پادہ پی اپنا بزن سویم بناتی ہے اور ان کے جو بزن بنانے کے لئے ہوتی ہے نا اسے پرکاس سنسلیشن فوٹو سنتیسس کہا جاتا ہے اور دوستوں فوٹو سنتیسس کے لئے چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے ویر چار چیزیں میں آپ کو بتا دوں سوریہ کا پرکاس کاربن ڈائی اوکسائیڈ پرن حریت یعنی کی پودے میں ہرے بات کا ہونا اور جل اور دوستوں نیچے دیکھیں ایک فیکٹ بھی دیا گیا کہ پادہ پرکاس سنسلیشن کیلئے دوبارہ کاربن ڈائی اوکسائیڈ ویر چیزوں کی اپستیت میں سوریہ پرکاس کی سائیتہ سے برجن بناتے ہیں اور ان کا برجن ہوتا ہے اسٹارچ اور دوستوں اسٹارچ ریلی میں کیا ہوتا ہے کاربو ہائیڈریٹ ہوتا ہے نیکسٹ کوئسٹن دیکھئے نیمن میں سے کون سا رنگ اندر دھنوس میں نہیں پایا جاتا ہے وہ دوستوں کالا سبی رنگوں کے انپستیتی میں کالا رنگ دکھائی دیتا ہے جبکہ سبی رنگوں کا سملتی پر بھاؤ سپید رنگ کا ہوتا ہے دنگ میں جو پرکاس ہے وہ کس رنگ کا ہوتا ہے سپید رنگ کا ہوتا ہے اگلا کوئسن سور ارجہ ہے تو سور ارجہ دوستوں سوریہ شپرپت ارجہ ہی تو ہے اور نمک کا سواد کیسا ہوتا ہے نمکین ہوتا ہے یہ آپ یاد رکھیں اگلا کوئسن دیکھیں دوستوں کیا آپ پوچھیں نمک کا کیمیکل نیم یعنی رسائنگ نام پوچھا تو سعید آپ کو پتا ہوگا این اے سی ایلین کی سوڈیم کلورائیڈ ٹھیک ہے کیا آپ جانتے یہ دوستوں موسٹ امپورٹنٹ ہے انہیں آپ ضرور دیکھ لیں یاد کر لیں ورسہ کے جل میں لون نہیں ہوتے ہیں کیول عملوں کی ایسودیاں ہوتی ہے ورسہ کا جل سد تمروپ ہے جس کا پی ایچ مان ساتھ سے کم ہوتا ہے سمدر جل کی پی ایچ سمدر جل ساری ہوتا ہے اس لئے ساتھ سے ادھیک ہوتی ہے اور ست جل یعنی دوستوں جو ست جل ہوتا ہے اس کا پی ایچ مان کتنا ہوتا ہے ساتھ ہوتا ہے یہ ہے اداسین ہوتا ہے یہ ہے ویدود کا چلن نہیں کرتا ہے اور دوستوں جیسے اس میں لون مل جائیں گے تو یہ ہے ویدود کا چلن کرنے لگ جائے گا دیکھیں دوستوں آگے ہے اوپیچر جنتو جل دونوں اشتانوں پر نواز کرتے ہیں ٹھیک ہے نا جیسے کہ میں بول سکتا ہوں مینڈک مگر مچ ٹھیک ہے نا مینڈک ایک اوپیچر جنتو ہے ایم فی بی اینا ہے یہ نیچے لکھا ہے پادبوں میں وزن بنانے کے لئے آپ پرکاسن سلیشن کہلاتے ہیں جس میں چار مول بوتی ہے میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں ٹھیک ہے نیکس دیکھئے سبی سجیو سبسن کریا کے دوران اوکسیزن گیس لیتے ہیں ٹھیک ہے اتا ہے پادب سبسن کریا کے دوران اوکسیزن گیس بھی لیتے ہیں ٹھیک ہے نا دوستوں آپ اسے یاد رکھیں دیکھے دوستوں آگے ہے اتا ہے پادب سبسن کریا کے دوران اوکسیزن گیس لیتے ہیں جب ہی وزن بناتے ہیں سمیں کاربنڈا اوکسیزن گیس لیتے ہیں امپورٹنٹ ہے یاد رکھیں نیکس دیکھئے دوستوں پرائیمری کلر کے بارے میں اپرات میں رنگ تین ہی ہوتے ہیں آر جی بی یعنی کی لال ہرا اور نیلا آر جی بی آپ یاد رکھیں رنگین ٹی وی میں اپرات میں رنگوں کا اپیوگ ہوتا ہے سبی رنگ مل کر کون سا رنگ بناتے ہیں سپید اور سبی رنگ جب انوپستی تو تو کون سا رنگ بنتا ہے کالا اندردنوس ہمیشہ سوریہ کے سامنے بنتا ہے سوریہ کی وپریت دیسہ میں بنتا ہے پرکاس جس دیسہ سے اس کی بی دیسہ میں اندردنوس یہ ایک ویسن دوستوں پوچھتا ہے اندردنوس پرکاس کے پراورتن اپورتن پوراں آنترک پراورتن کے گھٹناؤں پر نر بھر کرتا ہے یا دوستوں ان گھٹناؤں کے قارن ہی اندردنوس بنتا ہے یہ آپ یاد رکھیں ہاں تو دوستوں دیکھئے اگلا کوئسن ہے سور پریوار یا سور مندل کا سب سے سوٹا ہے سب سے بڑا گرہ کرمسہ ہے دوستوں رائٹ اپسن ہے دو نمبر بودھ سب سے سوٹا اور برشپتی سب سے بڑا ہوتا ہے یاد رکھیں وہ دیکھیں ممی کے اندر والے بھاگ کو کیا کہتے ہیں یہ آپ کو پتا ہے کہ دوستوں جڑ بولتے ہیں نمن میں سے تارہ ہے تو تارہ کیا ہے دوستوں سور یہ ایک پرکار کا تارہ یہ ہے اگلا کوئسن پادپ میں پتیاں لگی ہوتی ہے تنے پر پھول پر جڑ پر ان میں سے کوئن دوستوں تنے پر ہی تو لگے گی وائیو کے رندروں سے واسپ نکلنے کے خلیہ کیا کراتی ہے وائیو چلزن پرکار سنسلیشن واسپ نکلے گی تو واسپ نکلائی گی نا دوستوں اوٹ چلزن کا مطلب ہوتا ہے باہر نکالنا اگلا کوئسن دیکھیں دوستوں جڑ کے اوپری بھاگ کو کیا کہتے ہیں تو دوستوں اس کی اوپری بھاگ کو بولتے ہیں پر رو اچھا کوئسن آپ یاد رکھیں جڑ کے اوپری بھاگ کو پر رو گا کے اوپری بھاگ کو کیا کہتے ہیں دوستوں یہ بک بہت اچھی ہے میں اس کی آپ کو بعض میں پیڈیو پی پروائیڈ کرا دوں گا پتی و تنے کے بیچ کی سندھی کو کیا کہتے ہیں تو دوستوں اس سے بہتے ہیں پر واسندھی نیچے دیکھنے یہ پتی و تنے کے دو پر و اسطح کے ملان کو یا پتی و اسطح کے ملان کو پر واسندھی کیسے ہے پر واسندھی سے پتیا سکہ اسے وکسٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا یہ آپ یاد رکھیں دیکھیں دوستوں آپ کے سامنے اگلا کوئیسن ہے پتی کے باغ ہیں پھر سبی پتی کے باغ ہیں پاننے کا صحیح اوستہ پریورت کیا ہے دوستوں ٹھیک ہے نا تو دوسرے والا برف برف شدل بنتا اور دن سے کیا بن جاتی ہے ٹھیک ہے نا ربی کی فصل کا ادھاگڑا ہے تو دوستوں اچھتا ٹھیک ہے ربی کی فصل کب وہی ذاتی ہے تو اکتوبر نومبر میں وہی ذاتی ہے اور مارس اپریل میں اس کی کٹائی کر لی ذاتی ہے اگلا کوئیسن دیکھیں دوستوں اگلا کوئیسن ہے ربی کی فصل کے ادھاگڑا ہے دوستوں دو نمبر ہے یہ اس کا رائٹ اپسن ہے رائٹ آنسر ہے یہ ہوں جو سرچ نیکس کوئیسن خریب کی فصل وہی ذاتی ہے تو دوستوں خریب کی فصل وہی ذاتی ہے جون جولائی میں اور ستمبر اکتوبر میں اس کی کٹائی کر لی ذاتی ہے یہ بھی آپ کی یاد رکھیں خریب کی فصل کے ادھاگڑا ہے تو دوستوں دو ویتین چار دیا سبھی دوسری مسئلہ رہے ہیں یعنی آپ ربی کی یاد کر لو جو بھی بچائے اسے آپ قریب میں ڈال دینا ٹھیک ہے نا دوستوں اگلا کوئیسن ہے دوستوں پودھوں پر کیٹ نسٹ کا چھڑکا وہ کیوں کیا جاتا ہے تو فصلوں کو ہنی سے بچانے والے کیٹ نسٹ کرنے کے لئے یعنی جو کیٹ فصل کو ہنی کو اچھاتے ہیں انہیں یہ مار دیتے ہیں نسٹ کر دیتے ہیں اگلا کوئیسن ہے دوستوں ربی کی فصل کاٹی جاتی ہے تو مار سپریل میں یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا تو دوستوں اس ویڈیو میں میں نے آپ کو امپورٹ ایٹ پرسن دیئے ہیں آپ کو سمیہ سمیہ پر اسی پرکار سے امپورٹ ایٹ پرسن ملتے رہیں گے آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا آپ ہمیں کمچ کر کے ضرور بڑھیں یہ دوستوں اچھا لگے تو لائک ضرور کریں آپ کا کوئی شزاو ہو تو کمنٹ کریں اور دوستوں اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے آپ نے زبنا بہمولے سمیہ دیا اس کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد ملیں گے نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ مجھے اجازت دیجئے جائے ہند جائے بھارت